بسم اللہ الرحمن الرحیم ان سے میری گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گینٹی کا بٹن دبا دیں چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ ہماری ٹروزر کا سائز ہو گیا لمبائی 49 انچے کمر 19.5 انچے ہپ ہماری ساڑھے بائی سے سب سے پہلے کمر اور ہپ سے میں ٹروزر کا سائز نکالنا آپ کو سکھاؤں گا کمر ہماری ساڑھے انچے اس کو ڈبل کر لیں گے یہ ہو گیا 49 49 انچ میں 13 انچ آپ نے ایڈ کر لینا 42 میں سے چوتھا حصہ کم کر لیں گے یہ ہمارا 13 انچ تیار آ گیا اسی طرح ہپ ہماری ساڑھے بائی سے اس کو ڈبل کر لیں گے یہ ہو گیا ہمارا 45 انچ 45 میں سے تیسرا حصہ کم کر لیں گے تیسرا حصہ کم کر کے یہ ہمارا 15 انچ تیار آ جائے گا آسن فرینٹ کا ہمارا 13 انچ تیار آئے گا پونچا ہمارا 18 انچ تیار آ جائے گا یہ دیکھیں جو فولڈ سائیڈ ہے وہ آپ نے سائیڈ پہ رکھ لینی ہے کرنی والی سائیڈ آپ نے اپنی طرف رکھ لینی ہے سب سے پہلے اوپر دھائی انچ کا کپڑا چھوڑ دوں گا میں جو ہمارا بیلٹ اندر کو فولڈ ہوگا لاس کیٹ اندر کو فولڈ کریں گے دھائی انچ میں نے اوپر سے چھوڑ دیا یہ میں نے تیاری کا نشان لگایا اب اس نشان سے لمبائی کا نشان لگائیں گے لمبائی ہماری 49 انچ ہے 49 انچ پہ میں نشان لگاؤں گا یہ ہمارا تیاری کا نشان ہے اب اس کا سینٹر کر لیں گے اس کا سینٹر آ گیا ساڑھے انیس انچ پہ نشان لگا لیں گے ساڑھے انیس انچ پہ نشان لگانے کے بعد اس نشان سے چار انچ نیچے نشان لگائیں گے آسن ہمارا تیرہ انچ ہے تیار بارہ انچ پہ نشان لگائیں گے گول گم آکے تیرہ انچ ہمارا تیار آ جائے گا فرنٹ کا یہ میں نے بارہ انچ پہ نشان لگا لیا آسن کا یہ نشان سارے کے سارے لمبے کھینچ لیں گے یہ ہمارے گھٹنے کا نشان سب سے پہلے پونچے کا سینٹر کر لیں گے پونچے کا سینٹر ہو گیا اٹھارہ انچ ہمارا پونچا ہے یہ اٹھارہ انچ پہ میں نے نشان لگا لیا اسی طرح اوپر تک سینٹر کرتے جائیں گے یہ ہماری آفزن والی جگہ اس کا بھی سینٹر کریں گے یہ سینٹر ہو گیا ہمارا نو انچ پہلے اٹھارہ پہ نشان آ گیا یہ سینٹر ہمارا نو انچ آ گیا نو سینٹر کر کے سینٹر سے آپ نے پندرہ انچ پہ نشان لگانا ساڑھے ساتھ ایک سائیڈ کو ساڑھے ساتھ ایک سائیڈ کو اسی طرح اوپر آ جائیں گے یہ اٹھارہ انچ ہمارا پورا ڈبل ہو گیا سینٹر پہ نشان لگائیں گے نو انچ پہ یہ نو انچ پہ میں نے نشان لگا لیا اسی طرح 9 انچ سے آپ نے ساڑھے چھے ایک سائیڈ کو ساڑھے چھے ایک سائیڈ کو تیرہ انچ کمر ہماری یہ نشان لگا لیں گے تیرہ انچ میں میں نے نشان لگا لیا سب سے پہلے آپ نے سینٹر کرنا اسی طرح یہ دیکھیں پہنچے گا میں نیچے سے سینٹر کر لوں گا اب یہ سینٹر کی لائن آپس میں ملائیں گے یہ اوپر سے نیچے تک میں سینٹر کی یہ لائن آپس میں ملائیں گے اب جو ہم نے اوپر نشان لگایا اس نشان کو نیچے نشان کے ساتھ ملا لیں گے اسی طرح نیچے نشان کو پونچے کے نشان کے ساتھ ملائیں گے لیکن پہلے آپ نے پونچے کے نشان کو ٹکنے کے نشان کے ساتھ ملانا اب اس کے بعد آپ نے اس نشان کو اوپر کے نشان کے ساتھ ملانا اسی طرح گدڑی کا نشان ملائیں گے نالی کا یہ ہمارا نالی کا نشان ہے نشان گلت آ گیا تھا تھوڑا سا ہمدر نشان لگائیں گے یہ ہمارا اوپر کا نشان آفن والا سب سے پہلے سیدھا نشان لگا لیں گے سیدھا نشان لگا کے ایک گول گلائی کریں گے ہم اس کو کٹنگ کر لگا نشان کے اوپر نیچے دباؤ چھوڑنا اور اوپر دباؤ چھوڑنا باقی اپنے نشان کے اوپر کٹنگ کر لینا یہ نیچے میں نے دو تھے دھائنچ دباؤ چھوڑ دیا ریضہ فولڈنگ کے لیے یہ ہمارے فرینڈ کے دو پلے تیار ہو گئے یہ الاسکٹ کے لیے اندر کو فولڈ ہوگا اسی طرح نیچے پونچے پر یہ فولڈ ہوگا یہ ہمارے فرینڈ کے دو پلے تیار ہیں دھائی انچ میں نے الاسکٹ کے لیے چھوڑا اسی طرح دھائی انچ میں نے نیچے پہنچا اندر فولڈنگ کے لیے چھوڑا فرینڈ کے دو پلے ہمارے کٹنگ ہو چکے اسی طرح بیک کے دو پلے اب کٹنگ کریں گے یہ میں نے بیک بشا کے اس کے اوپر فرینڈ کے جو پلے کٹنگ کیے وہ میں نے بشا لیے اب سب سے پہلے آپ نے جو آفن کا یہ نشان ہے یہ نشان لمبا کھینچ لیں گے یہ نشان لمبا کھینچ کے جو ہماری کٹنگ کا کورنر تھا اس کورنر سے آپ نے پونے دو انچ اندر نشان لگا کے یہ پونے دو انچ آپ نے اندر نشان لگا کے اس نشان سے چار انچ باہر نشان لگا لینا یہ باہر نشان آگیا ہمارا جو ہمارا فرینڈ کٹنگ تھا اس کٹنگ سے ایک انچ باہر نشان لگا لیں بیک پر اسی طرح اوپر نشان لگا لیں جو اوپر کی ہماری کٹنگ تھی اس کٹنگ سے دو انچ آپ نے اوپر نشان لگا لکھ کے اس نشان کو اس نشان کے ساتھ ملائیں گے اس طرح یہ کٹنگ کے بلکل بڑا بڑا آپ نے ملا لینا اسی طرح یہ نشان ملا لیں گے یہ بیک سیڈ کی گلائی کر لیں گے نشان تک جو نشان لگایا ہم نے باہر اسی طرح یہ نیچے کی سلائی لگا لیں گے پہنچے والی جگہ پہ فرینڈ سے آپ نے دیرڈ انچ زیادہ رکھ لینا یہ دیرڈ انچ زیادہ رکھ کے یہ نشان ملا لیں گے اب یہ سائڈ بلکل برابر کٹنگ کریں گے یہ فرینڈ اور بیک دونوں ایک ساتھ برابر ہے سیڈ کی سلائی کے نیچے سے برابر ہے اب یہ بڑا ہے بیک سیڈ کی یہ سیڈ بڑی ہے دباؤ میں نے بیک میں لازمی چھوڑا تاکہ اگر لوز کرنا پڑے تو مسئلہ نہ آئے راستان والی جگہ پہ میں نے دباؤ الادمی چھوڑ لیا لیجیے ویورز یہ کٹنگ ہماری کمپلیٹ ہو گئی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو اس کی میں سلائیٹس کھاؤں گا لیجیے ویورز مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا کھا رکھے گا اور اپنے اس چینل کا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک لیا اللہ حافظ